میں چودیس صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے جو بلکل آج اور کل کی جو فاری نویت کے ایک دو چیزیں ان پر بات کرلوں پھر ہم اس مدعے پہ آتے ہیں چودیس صاحب بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت دینے کا میں چودیس صاحب پہلے ان چیزوں پر بعد میں بلکل آتے ہیں مگر میں یہ جب سے آٹھ اور پانچ کا فیصلہ مخصوص نسیستوں کا آیا ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے جب سے یہ بلکل حواس بختہ ہو چکی بھی ہے اور انہوں نے یہ اوپن لی ایک تو ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہم عمل درامت نہیں کریں گے پھر ججز کے اوپر جس قسم کے اٹیک آ رہے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے پھر ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی بھی اور قانونی بھی ابھی لیٹرز جو کیا ہے انہوں نے کہ پہلے تو وہ پارٹی بین کرنے جا رہے تھے اب اس کو بتا رہے ہیں کہ موخر کر دیا ہے کہ پی ٹی ایگر وہ بین نہیں کر کے پیدا نہیں جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ وہ باؤنس بیک کر جائے اور عدالت سے یہ پاس پاسیبل نہ ہو مگر اب جو لیٹرز جو بل پاس ہونے جا رہا ہے وہ اس کے اندر یہ الیکشن جو قانون ہے اس کا الیکشن ایکٹ کا دوزار چوبیس کا اس میں ترامیم جو ہے سیکشن چھہ سٹھ اور ایک سو چار میں اس میں بنیانی طور پر دو چیزیں ہیں ایک یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جماعت سیاسی جماعت سے جانب سے محبستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ پہلے سنی اتحاد میں اگر وہ چلے گئے ہیں تو اب دوبارہ وہ پی ٹی ای میں نہیں جا سکتے دوسری ترمیم میں کہا گیا ہے کہ جس پارٹی نے مقصود نشستوں کی فیرس نہ دیو اسے مقصود نشستیں نہیں دی جا سکتی تو کلیرلی نظر آتا ہے کہ یہ ٹیلر میڈ ہے یہ جو فیصلہ مقصود نشستوں کا سپریم کورٹ اکایا ہے اس کو جو ہے نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے ملکل پوائنٹ بائی پوائنٹ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس کا ایفیکٹ اگر یہ درست مان بھی لیا جائے کہ کونسٹوشنل ہے تو یہ کیا ریٹروسپیکٹیو اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ ماضی کا کیاوا ہے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ نیا قانون بنا کے اس کو تبدیل کر دیا جائے اس میں حامر جو سب سے واضح بات ہے نمائن بات ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ایک لحاظ سے جو پارٹی میں شمولیت کا اختیار اور ثوابتید ہے یہ شامل ہونے والے کی ثوابتید ہے شہری کی اینی پارٹی تو جوائن اینی پارٹی اور ٹو فارم اینی پارٹی اس کا مطلب ہے کہ ٹو لیو اینی پارٹی اور ٹو لیو اور ٹو ڈیزولو اینی پارٹی یہ بھی رائٹ اس میں شامل ہے کہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ جا سکتے ہیں کسی پارٹی میں اب اس میں سوال صرف یہ ہے کہ کیا اگر کوئی پارٹی چھوڑ کے ڈیکلیریشن دے کے اور چھوڑ جاتا ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا فار ویمن سیٹ وہ روکی جا سکتی ہے بات وہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ فرنڈامینٹل رائٹ میں سے نہیں ہے فرنڈامینٹل رائٹ ہے ورنہ مجھے اب میں پارٹی شامل ہو جاتا ہوں تین دن میں ایک جماعت میں اور چوتھے دن تیسرے دن میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ جی میں غلط پارٹی میں شامل ہو گیا ہوں میں نے پارٹی بدل لی ہے آپ کی ڈیکلیریشن تو آپ کے حق میں جائے گی اس لحاظ سے کہ آپ کو آزادی ہے to join any party or to leave any party یہ تو نہیں روکا جا سکتا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بدولت جب آپ پہلی پارٹی میں شامل ہوئے تھے تو اس نے اگر لسٹ میں آپ کو ڈالا ہوا ہے یا ڈالا ہڈال دیا ہے تو وہ کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ depend کرے گا آئین کے مطابق کیا آپ کو فیرست تین دن جو ہوتے ہیں joining کے ان تین دنوں پہ دوران یا اس سے پہلے فیرست دینی ضروری ہے خواتین کی جس طرح آج کل کے rules متعلقہ rules جو ہیں وہ کہتے ہیں میری رائے میں یہ جو list ہے یہ سب سے پہلے داخل ہونی چاہیے اور اس کی آزادی آپ جو دخل نہیں دے سکتے article 17 کے تحت کہ میں کاردسی پارٹی میں جاتا ہوں اگر list پہلے سے دی گئی ہے تو پھر مجھے اسی پارٹی کو میں شامل کیا جاؤں گا اورتوں کی نشستوں کے لیے اگر list بعد میں دی جاتی ہے تو نشستوں جس طرح پہلے دینے کا یہاں قانون اور ذابطہ ہے لیکن یہ ذابطہ بھی article 17 کے خلاف ہے لیکن ابھی تک یہی چل رہا ہے اور یہی رائے جل وقت ہے کہ list پہلے دے دی جائے گی خواتین کی اور اور بعد میں جو تیسرے دن جا کے count کیا جائے گا کہ کتنے کتنے کس کو ملیں گے اگر سیٹے اس میں ایک تضاد ہے جو کہ میرا خیال ہے کسی نے پیٹیشن کر دی تو وہ اس کو سپریم کورٹی کو اس پہ اس کی تشریح کرنی پڑے گی جو سب یہاں پہ یہاں پہ کیونکہ یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مروضہ طریقہ کا رائے جل وقت یہی ہے مگر مقصود تشیستوں کے فیصلے کے اندر اس کے متعلق جو یہ اتراز گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تشریح نہیں کی انہوں نے کانسٹیوشن ری رائٹ کیا ہے غالباً اردو میں تحریف کرنا اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کی ہے تو کیونکہ انہوں نے پندرہ دن کا دوبارہ ٹائم دے دیا پھر جو ہے ایک اوٹھ پہلے بھی وہ لے چکے ویتھویا تبدیل کرنے کا کیا تو کیا یہ تشریح تھی یا تحریف تھی سپریم کورٹ تشریح ہی کرتا ہے اگر تحریف کرے تو وہ بھی تشریح ہی مانی جاتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن یا تشریح کا حتمی لیول ہے سطح ہے اور اس کو اگر آپ نے یہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ اس بات کو جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی وہ اس وقت اس کو ادراک ہے کہ سپریم کورٹ ہی فائنل ورڈ ہے اور اسی وہ سیاسی اعتبار سے ضرور کہتے ہیں کہ یہ تحریف ہے یا یہ ری رائٹنگ دی کانسٹیچوشن ہے لیکن جب وہ ان کے قانون کو جو ترمیم وہ لانا چاہ رہے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ نوٹ ویڈ سٹینڈنگ اینی ججمنٹ اف اینی اف دی سپریم کورٹ اور اینی ہائی کورٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سو کالڈ مبینا تحریف کو ختم کر رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں کہ وہ قانون ہے لیکن اس کو ختم کرنے ورنہ وہ تحریف کو اگنور کر سکتے ہیں پر ضروری اگر ہے یہ اور جو کہ ہے تو پھر ایک اور مسئلہ آئے گا پارلیمنٹ کے رستے میں کہ پارلیمنٹ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو بغیر اینی ترمیم کے سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے جب این کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سو فار سویہ سویہ آپ کہہ رہے کہ کانون کے ذریعے یہ کرنا ہوگا تو آئینی ترمیم نہ نہیں ہوگی دوسرا اس کا ریٹرسپیکٹیو فیکٹ جو ہے اس کو فیصلہ آ چکا ہے اس کو یہ کسی اس سے یہ انفلوئنس نہیں کرتا یہ جب تک یہ آئینی ترمیم نہ ہو اور آئین میں ترمیم دو تہائی اکثریت سے ہو پھر وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی آئینی ترامیم ہوتی ہیں آئینی ترامیم میں اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ ہائی کورٹ صوبائی لاغ کے بارے میں کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ کے لاغ کو یعنی مطلب ہے جو پروینشل پارلیمنٹ ہے وہ صوبائی لاغ کو سیٹ آسائیڈ کر سکتی ہے یا ریورس کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو لیکن تھرو ای مجارٹی آف ٹو تھرڈ یہ آپ نے بچ میں ہلکا سا ذکر کر دیا ہائی کورٹ کی پاور کا یہ بھی کانٹروبرسی چل رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کی جو ہے جورس ڈکشن اسی صوبے تک ہوگی اور ہائی کورٹ کی صرف پنجاب تک ہوگی یا دوسرے ہائی کورٹ تک بھی ہو سکتی ہے یہ حالی میں کچھ ابزورویشن آئی ہے جس کی ویسے یہ بحیث چڑھ دی نہیں یہ ہر صوبے میں سارے پاکستان آل پاکستان لیول پہ ججمنٹ ہوتی ہیں آئی کورٹ کی اپلیک بل ویلیڈ لیکن اکثر اوقات اور زیادہ تر جب تک سندھ ہائی کورٹ اس کو اس ویو کو اپنا نہ لے وہ اس سے گریز کیا جا سکتا ہے